وہ زنگی ایک عادل شجاہ حکیم اور دیندار حکمران تھا بقول ویلیم آف ٹائر السلام علیکم دوستو آج ہم سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں بات کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ حضرات سے ایک ازارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ڈیجیٹل اردو لائبریری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ گیاروی باروی اور تیروی صدی اسوی میں ہونے والی سلیوی جنگ انسانی تاریخ کا ایک گیر معمولی باب ہے تقریباً دھائی سو سال تک جاری رہنے والے اس لرزہ خیز تصادم میں حقیقی معنوں میں پوری دنیا ایک عالمی جنگ کا شکار تھی یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہونے کے ساتھ ساتھ مذاہب کا تصادم بھی تھا مسلمان اور عیسائی قومیں باہم دستوں گرے باں تھی یہ اتنی خون ریز جنگیں تھی کہ اس سے پہلے انسانیت نے کبھی اتنا کچھ تو خون اور تباہی و بربادی نہ دیکھی تھی امت مسلمہ اور تمام عیسائی دنیا کے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں پوری انسانی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے کہ جن کا اثر آج کی جدید دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اکیسویں صدی کے آغاز پر امریکی صدر جارج بوچ نے جب مشرقی وستہوے حالیہ جنگوں کا آغاز کیا کہ جس کے نتیجے میں آج افغانستان سے لے کر عراق شام اور شمالی افریقہ تک تمام مسلمان ممالک پر حملے کیے جا رہے ہیں تو اس نے بھی عیسائی دنیا کی طرف سے مسلط کردہ اس جدید جنگ کو سلیبی جنگ ہی کہا تھا تاریخ میں سلیبی جنگوں کو جنونی جنگوں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اور وہ اس لیے کہ یہ جنگیں برپا کرنے کے لیے عیسائی دنیا نے مذہبی جنون کو استعمال کیا ان جنگوں کو سلیبی جنگ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کو شروع کرنے والے عیسائی ہی تھے کہ جو سلیب کے نام پر جذبات بھڑکا کر عیسائی دنیا کو مسلمان ممالک پر حملے کے لیے آمادہ کرتے تنگ نظری مذہبی انتہا پسندی اور دہشتگردی جیسی استعلاحیں کہ جو آج استعمال ہو رہی ہے عیسائی دنیا کی طرف سے مسلط کردہ سلیبی جنگیں اس کی واضح مثال ہے آج سے تقریباً ایک ہزار سال قبل یہ جنگیں مغربی عیسائی دنیا نے اپنی عوام کے مذہبی جذبات کو بھڑکا کر امت مسلمہ کو ختم کرنے کی غرض سے برپا کی اور آج اکیسوی صدی میں بھی یہی سازشے اور قتل عام دھورایا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے سلیبی جنگوں کے جواب اور ان جنگوں میں حصہ لینے والے غازیوں کی بات کریں یہ ضروری ہوگا کہ ہم سلیبی جنگوں کے ان تمام کرداروں کی بات کریں کہ جو مغرب کی طرف سے ان جنگی مہمات میں شریک تھے سلیبی جنگوں کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف مختلف طاقتور گروہ اپنے اپنے مقاصد کی حصول کی گھر سے اکٹھے ہو گئے تھے مغرب کی طرف سے جو اتحاظ سلیبی جنگوں کے لیے بنا اس کا ایک فریق بازنتینی سلطنت بھی تھی سال سے مسلمانوں سے بری طرح مار خاتی چلی آ رہی تھی اور اب یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ تنہا مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتی سلجوک سلطان علب ارسلان رحمت اللہ علی نے ایک ہزار اکتر میں منزکرٹ کی جنگ میں بازنتینی سلطنت کو جو عبرتناک شکست دی تھی کہ جس کے نتیجے میں بازنتینی حکمران کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا وہ عیسائیوں کے لیے انتہائی زلت آمیز تھی اور اب وہ یہ خوف محسوس کر رہے تھے کہ مسلمان کونیا کے شہر کو اپنا مرکز بنانے کے بعد اب گستنطنیہ کی جانب بڑھیں گے اگر مسلمان گستنطنیہ فتح کر لیتے تو یہ بازنتینی سلطنت کی حتمی موت ہوتی اسی خوف کے تحت بازنتینیوں نے پوری عیسائی دنیا میں یہ واویلہ کرنا شروع کر دیا کہ بازنتینی سلطنت اور عیسائی دنیا کو مسلمانوں سے خطرہ لاحق ہے اور اس کے لیے عیسائی دنیا کو اپنی حفاظت کے لیے متحد ہونا ہوگا ان کا مقصد یہ تھا کہ باقی عیسائی دنیا سے مدد لے کر مسلمانوں کو اپنے مشرقی علاقوں کے جہاں پر سلجوک سلطانوں نے قبضہ کر لیا تھا اسے نکال باہر کریں اور اپنی مشرقی سرحدوں کو محفوظ بنا لیں اس جنگ سے بازنتینی حکمرانوں کا یہی مقصد وابستہ تھا لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ صرف عیسائی دنیا کی مشرقی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اور اس کے نتیجے میں لگ بگ ڈھیڑھ کروڑ انسان متاثر ہوں گے اور آنے والی صدیوں تک اس کے حسرات مرتب ہوتے رہیں گے مشرقی یورپ اور کسٹنطنیہ میں اس جنگ کے شروع ہونے سے قبل ہی مغربی یورپ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تصادم جاری تھا اندلسیا یا اسپین پہلے ہی تقریباً تین سو برس سے مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور مغربی یورپ میں یوسف بن تاشفن رحمت اللہ علی نے جنگ زلاقہ میں عیسائیوں کو جو عبرتناک شکست دی تھی اس کے نتیجے میں جزیرہ نمہ آئی بیریہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور اندلسیا پر مسلمانوں کی حکومت ایک مرتبہ پھر مستحقم ہو گئی اس شکست سے عیسائی آتشیں انتقام میں جھلس رہے تھے روم میں موجود پوپ اور مغربی یورپ کے ممالک مثلا جرمنی، فرانس اور انگلستان کے عیسائیوں کو بھی اس بات کا قلق تھا کہ وہ مسلمانوں کو سپین سے نکالتے نکالتے رہ گئے اور یوسف بن تاشفن رحمت اللہ علی کی دخل اندازی کی وجہ سے ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا بازنطینی حکمران نے جب یہ دیکھا کہ پوپ اور مغربی یورپ کے عیسائیوں کو بھی مسلمانوں پر شدید گصہ ہے تو اس نے ان کے جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ آپ کسٹنطنیہ آئیں تاکہ یہاں سے سلجوک مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوا جائے بازنطینی حکمران کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ اسپین سے مسلمان نکالے جاتے ہیں یا نہیں اس کی دلچسپی صرف اپنی سلطنت کی حفاظت تک ہی محدود تھی یہی وجہ تھی کہ اس نے ان تمام حکمرانوں کو کہ جو مسلمانوں سے جنگ میں دلچسپی رکھتے تھے کسٹنطنیہ آنے کی دعوت دی اور کہا کہ ہم آپ کو ایشیا کوچک میں داخل ہونے کے لیے کسٹنطنیہ سے راستہ دیں گے موجودہ ترکی کے تمام ایشیای علاقے کہ جو آبنائے باسفورس کے مشرق میں واقع ہیں اس وقت تک مسلمان سلجوک سلطنت کے قبضے میں آ چکے تھے اور کونیا کا مشہور شہر اس مضبوط سلجوک سلطنت کا دار الحکومت بن چکا تھا آنے والے وقتوں میں اسی کونیا میں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علی اور شمس تبریز رحمت اللہ علی تشریف لائے اور ان کی وجہ سے آج بھی یہ شہر پوری دنیا کے لیے ایک روحانی کشش رکھتا ہے یہاں یہ بات قابل گور ہے کہ مسلمانوں کے تمام مقدس مقامات یعنی مکہ مقرمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس شریف مشرقی وسطہ میں ہی واقع ہیں یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو کبھی یورپ کی جانب سفر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی الاوزی یورپ اس وقت تاریخ دور یعنی کہ ڈاک ایجیز میں تھا اور وہاں جو بھی ترقی اور تعلیم کی طرف قدم اٹھاتا اسے جادوگر کہہ کر زندہ جلا دیا جاتا فرانس اور انگلستان کی گلیوں میں کیچڑ اور گلازت کی وجہ سے چلنا دو بر ہو جاتا تا ان جیسی بیماریاں عام تھی حقیقی معنوں میں وہ وحشیوں اور درندوں کی معنی زندگی بسر کر رہے تھے ایسی صورتحال میں وہاں مسلمانوں کے نہ تو کوئی تجارتی مفادات تھے اور نہ ہی مذہبی مقاصد لہذا مسلمان سیاحت یا تجارت کے لیے یورپ جانے میں قطن دلچسپی نہ رکھتے تھے اس کے برعکس یورپ کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا مثلا سپین وہاں ایک شاندار تہذیب قائم تھی گرناطا اور کرتبہ پوری دنیا کے علمی تجارتی اور تہذیبی مراقض تھے نتیجتاً تمام یورپی لوگ مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں میں آ کر آباد ہونا اور علم حاصل کرنا پسند کرتے قسطنطنیہ وہ عیسائی علاقہ تھا جسے مسلمان ابھی تک فتح نہیں کر پائے تھے ایسی صورتحال میں مکیا یورپ میں مسلمانوں کے سفر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا آج صورتحال اس کے بلکل برعکس ہے مسلمانوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ویزے لگوا کر یورپ امریکہ برطانیہ یا کینیڈا جا کر بس جائیں اس زمانے میں مسلمان یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے دار الاسلام چھوڑ کر دار الکفر میں آباد ہو جائیں دوسری جانب عیسائیوں کے تمام مذہبی اور مقدس مقامات مسلمانوں کے علاقے میں تھے بیت المقدس شریف عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے کیونکہ یہاں حضرت عیسی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی حضرت عمر عزیلہ تعالیٰ انہو کے دور میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بیت المقدس شریف کو فتح کیا تھا تب سے لے کر ایک ہزار اٹھانوے تک یہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا اسپین یا اندلس میں شکست کے بعد عیسائیوں میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی اور ساتھ ہی یہ حسرت بھی سینوں میں سلگ رہی تھی کہ بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے واپس لیا جائے پوپ اربن نوئیم نے اپنے پادریوں اور راہبوں کو پورے یورپ میں پھیلا دیا انہوں نے نفسیاتی جنگ کے ذریعے اشتیال انگیزی پھیلائی اور یہ جھوٹا پرپاگنڈا کیا کہ بیت المقدس میں عیسائیوں کے ساتھ بہت ظلم رواہ رکھا جا رہا ہے جبکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر سلیوی جنگوں کے آغاز تک بیت المقدس میں کسی بھی عیسائی کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی کوئی ظلم کیا گیا عیسائی اور یہودی کئی سو برس تک مسلمانوں کے زیر سایا اتنے امن و سکون سے رہے کہ کہیں بھی مذہبی تاثم کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی ان برسوں میں مسلمانوں نے عیسائیوں کے ساتھ رواہ داری کی وہ عالی مثال قائم کی کہ جسے دنیا آج تک یاد رکھتی ہے پیٹر نام کے ایک راہیب نے یورپ میں جگہ جگہ ایسی جنونی تقاریر کی کہ جن میں مذہبی تاثم جنون اور لوگوں کو بڑکانے کے تمام اسباب موجود تھے یوں پورے یورپ میں مذہبی جنون کی آگ بڑکا دی گئی یورپ کی فوجیں تو بعد میں نکلی ان سے پہلے ہی عام یورپی عیسائی اس راہیب کے ساتھ کسٹنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئے ان کا مقصد مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر کے بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کرنا تھا یہ عسکری اعتبار سے گیر تربیت یافتہ جذبات تھی اور نہتے عیسائی صرف اس لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر راہیب پیٹر کے ساتھ چل پڑے تھے کہ ان کے مذہبی جذبات کو بڑکا دیا گیا تھا اور ان کو اس جنگ میں حصہ لینے کے نتیجے میں جنت کی بشارت بھی دی گئی تھی یہی وجہ تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں وہ سادہ لو عیسائی عوام اپنے انجام سے بے خبر اندھا دھن اس موہم پر روانہ ہو گئے عیسائیوں کی طرح یہودیوں کے لیے بھی بیت المقدس بہت مقدس جگہ ہے یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑی عبادتگاہ بنائی تھی جس کو وہ حیکل سلمانی کہتے ہیں اب اس جگہ پر مسجد اقصہ موجود ہے یہودیوں کی ہمیشہ سی یہ خواہش رہی ہے کہ مسجد اقصہ کو شہید کر کے حیکل سلمانی کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اسرائیل کے نام سے یہاں یہودیوں کی ایک ریاست قائم کی جائے کہ جو ان کے عقیدے کے مطابق ماضی میں بھی ہوا کرتی تھی سلیبی جنگوں کے تقریباً ایک ہزار سال کے بعد یہودی آج بیت المقدس شریف پر قابض ہیں اور اپنے اسی حدف کو پورا کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جس کے لیے یہ صدیوں سے کام کر رہے تھے اور سلیبی جنگوں میں اس کے لیے کوشش کرتے رہے عیسائی دنیا میں یہودیوں کو ہمیشہ بری طرح زلیل و رسوا ہی کیا جاتا تھا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ سلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی تھی اور اس کے نتیجے میں پوری عیسائی دنیا میں یہودیوں کو بدترین دشمن تصور کیا جاتا تھا وہاں یہودیوں کی زندگی اجیرن تھی یہی وجہ تھی کہ عیسائی علاقوں میں رہنے والے یہودیوں نے اپنی بقا کی خاطر مختلف بھیس مدل نے سیکھ لیے تھے کچھ یہودی خود کو عیسائی ظاہر کرتے تھے عبادت کرنے کے لیے انہوں نے خفیہ جگہیں بنا رکھی تھی اور اس طرح اپنی خفیہ اندرونی محافل میں اپنی یہودی روایات جاری رکھتے تھے جب یہودیوں نے دیکھا کہ پوری عیسائی دنیا مسلمانوں سے متسادم ہونے جا رہی ہے تو ان کے فتنہ انگیز ذہن بیت المقدش شریف پر قبضہ کرنے اور یہودیوں کی ریاست کے قیام کے لیے اس موقع کو گنیمت چانا موجودہ اسرائیلی ریاست کے قیام کے پیچھے بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی وہی ذہنیت کار فرما ہے کہ جس کا سب سے پہلے اظہار ایک ہزار سال پہلے سلیوی جنگوں کے دوران ہوا تھا اسرائیل کے قیام کی پہلی منظم کوشش یہودیوں نے سلیوی جنگوں کے دوران ہی کی تھی یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ عیسائی دنیا اور مسلمانوں کے مابین اس تسادم کے نتیجے میں بیت المقدش فتح ہو جائے تو مکرو فریب کے ذریعے اس پر قبضہ کر لیا جائے اور وہاں ایک یہودی ریاست قائم کر دی جائے یہودیوں نے اس مقصد کے لیے اپنے طاقتور مسلح گروہ تیار کیے کہ جو تاریخ میں ٹیمپلر نائٹس ہوسپٹلر نائٹس اور نیوٹانک نائٹس کے نام سے جانے جاتے ہیں ان مسلح یہودی جنگجو دستوں نے عیسائیت کا روپ دھار کر اپنی خدمات پوپ اور بادشاہوں کے سامنے پیش کی اور یہ معاہدہ تیپ آیا کہ وہ صرف پوپ کے سامنے ہی جواب دے ہوں گے ان کو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ وہ اپنے مذہبی معاملات میں کسی کے آگے جواب دے نہ ہوں گے اس طرح ان یہودی نائٹس کو یہ اختیار مل گیا کہ اپنے مذہبی عقائد کو خفیہ رکھتے ہوئے عیسائی دنیا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں اور بیت المقدس شریف کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروا کر ایک یہودی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کریں عیسائی دنیا میں آج بھی عام طور پر ان نائٹس کو عیسائی سمجھا جاتا ہے مگر حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے ٹیمپلر نائٹس ہوسپٹلر نائٹس اور نیو ٹانک نائٹس کی خفیہ تحریکوں نے ہی جدید دور کی فری میسن اور الیومیناتی جیسی بے رہم سہونی تنظیموں کو جنم دیا ہے کہ جو آج بھی خفیہ تحریکوں کے نام سے جانی جاتی ہے بین الاقوامی تنظیم بھی ہوسپٹلر نائٹس کی جدید شکل ہے اور اس کا تعلق بھی فری میسن کے فرقے سے ہے جب عیسائیوں کی جانب سے پہلی سلیبی جنگ کی تیاری کی جا رہی تھی تو اس وقت پورا یورپ تاریخ دور سے گزر رہا تھا اور اس میں اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہ تھی جنگی اخلاقیات و قوانین کا تو کوئی تصور ہی موجود نہ تھا پاپ نے سلیبیوں اور نائٹس کو کھلی چھٹی دے دی کہ جب تک وہ بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے جنگیں لڑتے رہیں گے تب تک وہ جو بھی ظلم و جبر تباہی و بربادی اور قتل و غارتگری مسلمانوں کے علاقے میں برپا کریں گے وہ سب معاف اور جائز ہوگی نتیجتاً ایسے وحشی اور جنگلی مسلح گروہ تیار ہو گئے کہ جن کا مقصد مسلم علاقوں میں لوٹ مار قتل و غارت اور تباہی و بربادی پھیلانے کے علاوہ کچھ نہ تھا جب مذہبی جنون عروج پر ہو آنکھوں میں خون اترا ہو اور ساتھ یہ اجازت بھی مل جائے کہ آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے تو پھر کوئی فوج فوج نہیں رہتی بلکہ درندوں کا ایک گول بن جاتی ہے خود یورپی تاریخدان ان سلیبیوں کو بدترین ہیوانات سے تشبیح دیتے ہیں ان یہودی اور عیسائی مسلح گروہوں نے مسلمانوں کے علاقے میں داقل ہونے سے پہلے ہی خود عیسائی دنیا میں وہ تباہی مچائی کہ بازنتینی حکمران جس نے ان کو آنے کی دعوت دی تھی وہ خود بھی ان کی صفاکانہ کاروائیوں سے پریشان ہو گیا کیونکہ اب عیسائی دنیا میں بھی کسی کی جان، مال، عزت و عبرو محفوظ نہ رہی تھی مسلمانوں کے خلاف اس پہلے سلیبی اتحاد میں تین فریق شامل تھے بازنتینی سلطنت سلیبی نائٹس کے جو ظاہران عیسائی مگر حقیقتاً یہودی مسلح گروہ تھے پاپ، یورپ کے عیسائی بادشاہ اور دیگر عیسائی اس وقت یورپ کے عیسائی بادشاہوں کے مابین اقتدار کے حصول کے لیے خون ریزی عام تھی یہی وجہ تھی کہ عیسائی اتحادیوں کے آپس میں بھی شدید اقتلافات تھے ان تمام مشکلات اور اقتلافات کی باوجود دھائی سو سال تک جاری رہنے والی ان مہمات میں یورپ نے آٹھ مرتبہ متحد ہو کر مسلمانوں پر یلگار کی جس کے نتیجے میں خود یورپ کو بھی بے پناہ جانیوں مالی نقصان اٹھانا پڑا اس تصادم میں خود یورپ کے تمام اسکری اقتصادی اور انسانی وسائل خرچ ہو گئے اور اس کے باوجود ان کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا یورپ کے نشات سانیاں اور اسلاح دین کا دور جو اندلسیہ کی فتح کے بعد 1492 میں شروع ہوا وہ کافی عرصے پہلے ہی شروع ہو جاتا اگر یورپ اپنے تمام وسائل سلیبی جنگوں میں نہ جھونک چکا ہوتا ان جنگوں کے نتیجے میں پورے یورپ کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی تھی اور پوری عیسائی دنیا یہودیوں کی مقروض ہو چکی تھی ایسے وقت میں بھی عیسائی دنیا کو جنگ جاری رکھنے کے لیے وسائل فراہم کرنے والے اور کرزہ دینے والے بھی ٹیمپلر نائٹس ہی تھے ٹیمپلر نائٹس یا ٹیوٹانک نائٹس کی جو عیسائی بنے ہوئے تھے دراصل یہودی تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی نفرت کی آگ میں مزید اندر ڈالنے کا کام کیا ان کی دو بڑے مقاصد تھے پہلا مقصد یہ کہ عیسائیوں کی مدد سے بیت المقدس کو آزاد کروایا جائے اور یہاں پر ایک یہودی ریاست کا قیام عمل میں لائے جائے دوسرا یہ کہ اس جنگو جدل کے نتیجے میں یورپی بادشاہوں سے پیسے وصول کیے جائیں اور لوٹ مار کے ذریعے جو رقم بھی حاصل ہو وہ یورپ کو سود پر کرز دی جائے تاکہ ان کو اپنا گلام بنایا جا سکے یورپ میں بینکاری کا نظام ٹیمپلر ہاسپٹلر اور ٹیوٹانک نائٹس نے ہی شروع کیا سلیوی جنگو کے دوران چونکہ عیسائی دنیا کو ان نائٹس کی ضرورت تھی لہٰذا یورپی بادشاہ ان کو برداشت کرتے رہے ان کے مقروض ہوتے رہے سلیوی جنگو کے بعد تیرہ سو بارہ میں کے جب پورا یورپ اور خود یورپی بادشاہ بری طرح ان کے مقروض ہو گئے اور ان ٹیمپلرز نے بے انتہا دولت اکٹھی کر لی تو یہی دولت بعد میں ان کی تباہی و بربادی کا باعث بھی بنی ٹیمپلر نائٹس کو کرز لوٹانے کی بجائے یورپی بادشاہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹیمپلر نائٹس کو ہی ختم کر دیا جائے اور ان کی تمام دولت پر قبضہ کر لیا جائے قریباً تیرہ سو بارہ میں جب ان ٹیمپلرز کو تباہ و برباد کیا گیا تو ان کے پاس نو سو سے زائد قلعے اور محل تھے اور ان کے پاس موجود دولت سارے یورپی بادشاہوں کو امیر بنانے کیلئے کافی تھی آج کل جدید معاشی نظام میں جنگ برپا کروانا دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانا ان سب کے پیچھے فری میسنز کا ہاتھ ہے کہ جو ان نائٹس کی نسل سے ہیں کہ جنہوں نے سلیمی جنگوں میں عیسائی دنیا کو استعمال کیا اور ان کو اپنا مقروض بنایا آج بھی اسرائیل کے یہودی پورے یورپ اور امریکہ کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں جھوک کر مقروض کر رہے ہیں اور اسرائیل کی ریاست کو مزید پھیلانے کی سازش میں مصروف ہیں تقریباً دھائی سو سال تک جاری رہنے والے استصادم سے یورپ نے بہت فوائد بھی حاصل کیے تاریخی میں مقید یورپ کی جاہل تحزیم میں مسلمانوں کی عالی تحزیم نے جان ڈال دی یورپی عیسائی مسلمانوں کی شاندار تحزیم و تمدن انتظامیاں، تعلیم گاہوں، تعلیمی نظام اور ہسپتالوں سے بہت متاثر ہوئے جس نے بعد میں یورپ میں نشات سانیا کے دور کے آغاز میں قلیدی کردار ادا کیا چودہ سو بانوے میں اسپین پر قبضے کے بعد جب مسلمانوں کا عظیم علمی ورثہ بھی عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو اس کے متعلقے نے یورپی فکر میں وہ انقلاب برپا کیا جس کے اثرات آج تک نظر آتے ہیں پہلی سلیبی جنگ وہ پہلا موقع تھا کہ جب یورپ کے بادشاہوں اور عوام نے اسلامی تحزیم کو اتنے قریب سے دیکھا اس دور میں اسپین سے لے کر وسطی ایشیا تک مسلمان سوپر پاور کی حیثت رکھتے تھے مسلمان ریاستے ہی تحزیم و تمدن کا مرکز تھی تمام جدید علوم مثلا سنت و حرفت سائنس و ٹیکنالوجی انجینرنگ ریاضی جگرافیا اور علم فلکیات مسلمانوں کے مراقز یعنی بغداد دمشق اور اندلسیہ میں پڑھائے جاتے تھے یورپیوں کو سلیبی جنگوں کی بدولت ان جدید علوم سے واقفیت حاصل ہوئی لیکن دو سال کی طویل مہم جوئی کے بعد بھی یورپ کے لوگ اپنا وہ حدف حاصل نہ کر سکے کہ جو وہ چاہتے تھے عیسائی یورپ لبنان کے ساحل فلسطین اور دمشق کے چند کلوں کے علاوہ مسلمانوں کے مرکزی علاقوں تک نہ پہنچ سکا گو کہ مسلمان ان جنگوں کے دوران افراتفری کا شکار تھے خلافت عباسیہ کمزور ہو چکی تھی مصر میں خلافت فاطمیہ خلافت عباسیہ کے ساتھ باہم دستو گریبان تھی اسپین میں مسلمان زوال پذیر تھے اور یوسف بن تاشفر رحمت اللہ علیہ کو جا کر ان کو سنبھالا دینا پڑا تھا نتیجہ تن مسلمان امت کے دفاع کی ذمہ داری انسل چوک ترک اور کرد سلاتین پر آ پڑی تھی کہ جو خلافت عباسیہ کے تحت مختلف علاقوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی سلدنتیں بنائے ہوئے تھے اللہ نے انہی کی تلواروں سے مسلمانوں کی حفاظت بھی کی اور امت مسلمان کی عابرو بھی قائم رکھی اس کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی سفوں میں بھی ایک بہت بڑے فتنے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مسلمانوں میں ایک باطنی اور قارجی فرقہ پیدا ہوا کہ جس کو تاریخ میں ہشی شین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس فرقے کی بنیاد ایک اسماعیلی حسن بن سباہ نے رکھی کہ جس کو شیخ الجبل بھی کہا جاتا ہے اس زمانے میں ہشی شین نے مصر سے نکل کر عراق میں اپنے خفیہ مراقض بنا لیے تھے اور اس نازک وقت میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے کہ جب مسلمانوں کو سلیبی یلغار کا بھی سامنا تھا مسلمان امت دو طرف سے نرگے میں آ چکی تھی داخلی طور پر خوارج کا فتنہ تھا اور خارجی طور پر یہودی اور عیسائی سہونی مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے آج ایک ہزار سال کے بعد بھی مسلمانوں کو اسی طرح دو طرفہ فتنوں کا سامنا ہے ایک طرف نیٹو بھارت امریکہ اور مغربی قوتیں مسلمانوں پر حملہ کر رہی ہیں تو دوسری جانی مسلمانوں کی صفوں کے اندر ہی خوارج کے ایسے گروہ تیار کر لیے گئے ہیں کہ جو مسلمانوں کی پشت میں کھنجر گھوپ رہے ہیں یہ بات بھی قابل گور ہے کہ سلیبیوں اور ہششین نے آپس میں مسلمانوں کے خلاف اتحاد کر لیا تھا اور اجتماعی جنگ برپا کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے سے تعاون بھی کیا کئی مواقع ایسے بھی آئے کہ مفادات کے لیے سلیبیوں اور ہششین کا آپس میں بھی ٹکرا ہوا لیکن زیادہ تر وہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کے اتحاد ہی رہے اگرچہ ظاہری طور پر انہوں نے خود کو ایک دوسرے کا دشمن ہی ظاہر کیے رکھا پہلی سلیبی جنگ کی تیاری ایک ہزار پچانوے میں کی گئی مگر آج تاریخ ایک ہزار سال قبل پیش آنے والے واقعات کو ایک بار پھر سے رنما ہوتے دیکھ رہی ہے زمانہ تبدیل ہو گیا ہے ٹیکنالوجی جدید ہو گئی ہے لیکن انسان کی فطرت اور اس کی ذہنیت وہی ہے کہ جو ایک ہزار سال قبل تھی اس زمانے میں بھی امت مسلمہ باہم دستو گرے ماں اور فرقہ بندی کا شکار تھی کوئی شرازہ بندی کرنے والا نہیں تھا کوئی ایسا مرکزی رہنما نہیں تھا کہ جو مسلمانوں کو متحد کر سکتا ایسے خطرناک اور نازک وقت میں مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے فوجی قیادت سامنے آئی یعنی ملٹری کمانڈر جرنیل اور وہ تمام جنگجو قبائل کے جو اپنی اپنی آزاز سلطنتیں رکھتے تھے اللہ نے ان کے وجود میں ایمان دین کی حرمت عزت و غیرت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی لہٰذا وہ امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو گئے اس بات کے باوجود کے مسلمانوں کا مرکز یعنی خلافت اباسیہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی دو سو سال پر محیط ان سلیوی جنگوں میں قوم نے اپنے بہترین ہیرے پیدا کیے ایسے شاندار جرنیل اور سپہ سلار کے دشمن بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا اور جو اس سلیوی توفان کے سامنے آہینی چٹانے بن کر کھڑے ہو گئے سب سے پہلے جو سلیوی فوج قسطنطنیہ پار کر کے مشرقی حصے میں پہنچی اس کی قیادت راہ پیٹر کر رہا تھا اور اس کی فوج تقریباً چالیس ہزار عوام ناس پر مشتمل تھی جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ باقاعدہ فوج نہیں بلکہ عام شہری تھے کہ جنہیں بڑھکا کر لڑنے پر آمادہ کیا گیا تھا اس لشکر نے مشرقی ساحل کو اپنا مرکز بنایا اور وہیں اس کا مقابلہ سلچوک سلطان کی فوجوں سے ہوا مسلمان فوجوں نے اس پوری عیسائی فوج کو اس بری طرح قتل کیا کہ یہ تمام فوج ایک قدم آگے بڑھانے سے پہلے ہی تباہ و برباد ہو گئی راہ پیٹر بڑی مشکل سے جان بچا کر واپس قسطنطنیہ پہنچ سکا ایک ہزار پچانوے میں ہونے والا سلیبی جنگوں کا آغاز ہی عیسائیوں کے لیے ایک بہت بڑا شغون ثابت ہوا سلچوک سلطان نے ان کے ہر اول دستے کو کٹ کر رکھ دیا تھا لیکن ساتھ ہی اس سے ایک کتا ہی بھی سرزد ہوئی وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے اصل سلیبی فوج کو تباہ کر دیا ہے اور اب مزید فوج نہیں آئے گی اور اگر آ بھی گئی تو وہ ایسی ہی فوج ہوگی ان کو بالکل اندازہ نہ ہوا کہ پیچھے باقاعدہ فوج بھی آ رہی ہے کہ جس کی قیادت یورپی بادشاہ خود کر رہے ہیں سیاسی قیادت کے کمزور ہونے اور مضبوط جنگی قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں نے اس ممکنہ خطرے کا ادراک ہی نہ کیا کہ جو آنڈی اور توفان کی صورت میں یورپ سے ہوتا ہوا قسطنطنیہ کے راستے بیت المقدس شریف کی طرف بڑھ رہا تھا سلیبی فوجیں بڑی تعداد میں قسطنطنیہ کے راستے موجودہ ترکی میں داخل ہوئی اور مسلمانوں کی باہیمی چپ کلشوں اور توائف الملوکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام کے راستے بیت المقدس پر قبضہ کرنے میں کابیاب ہو گئی اس کے بعد جو کچھ بیت المقدس میں ہوا وہ اس قدر دہشتناک داستان ہے کہ یورپی مورے خود بھی اس کو بیان کرتے ہوئے شرمندہ ہو جاتے ہیں صرف ایک ہفتے میں ایک لاخ مسلمان بیت المقدس شریف میں زبا کیے گئے مسجد اقصہ میں دس ہزار مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا جب یورپی بادشاہ کو فتح کی اطلاع دی گئی تو خط میں یہ تحریر کیا گیا کہ مسلمانوں کا خون ہمارے گھوڑوں کے گھٹنوں تک آ پہنچا ہے مسجد عمر کے جہاں حضرت عمر عزیلہ تعالیٰ انہوں نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد پہلی نماز ادا کی تھی میں مسلمانوں کی لاشوں کے ٹکڑے اور جمع ہوئے خون کی وجہ سے طویل عرصے تک کوئی داخل نہ ہو سکا مسلمان بچوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر دیواروں پر پٹکا جاتا عورتوں بچوں اور بڑوں کو بڑی بڑی امارتوں کے برجوں سے نیچے گرائے جاتا یا آگ میں زندہ جلا دیا جاتا دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں تھا کہ جو ان سلیبیوں نے عیسائیت کے نام پر مسلمانوں سے روانہ رکھا ہو مسلمانوں کے گروہوں کو کمروں میں بند کر کے آگ لگا دی جاتی یعنی ظلم و جبر بھی یہاں ایک چھوٹا لفظ ہے یہ درندگی کا وہ شیطانی کھیل تھا جو یورپ کے حکم اور اجازت سے برپا کیا جا رہا تھا بیت المقدس شریف کا قبضہ خود دینے کے بعد پوری امت مسلمہ میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اب مسلمانوں کو پہلی دفعہ یہ احساس ہوا مسلمان دنیا میں علان جہاد کیا گیا اور مجاہدین کے دستے تیار ہونے لگے مودود رحمت اللہ علیہ اماد الدین زنگی نور الدین زنگی اسد الدین شیرقو اور آخر میں سلطان صلاح الدین ایومی رحمت اللہ علیہ امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں اترے اور صدیوں تک سلیمیوں کے لیے دہشت کی علامت بن گئے سیاسی قیادت کے فقدان کے باعث فوجی قیادت بھی متاثر ہوتی ہے چنانچہ اس زمانے میں کوئی بھی مسلمان جرنیل اور کمانڈر ایسا نہ تھا کہ جو تنہا سریمیوں کا مقابلہ کر سکتا مسلمانوں کے اندر دہشت گرد فرقے پیدا ہو چکے تھے یعنی حشی شہن یہ فرقہ سیاسی قیادت کو کھنجر کی نوک پر قتل کر رہا تھا دخور مسئبت کی اس گڑی میں اگر مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے خاص تائد و رحمت نازل نہ ہوتی تو امت مسلمہ کبھی بھی اس سلیوی توفان کا مقابلہ نہ کر پاتی اس زمانے میں جنگیں بنیادی طور پر قلوں کے آس پاس ہوا کرتی تھی ہر شہر کا ایک قلعہ ہوتا تھا اور قلعے کی فصیل کے اندر اور باہر محافظین کی ایک جماعت موجود ہوتی جب کسی شہر کو فتح کرنا ہوتا تو پہلے اس کا محاصرہ کر لیا جاتا اور پھر اس کی سپلائی لائن یا رسد کاٹ دی جاتی اس سے قلعے کے اندر موجود فوج کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا پڑتا یا پھر وہ اندر بیٹھ کر ایک دفاعی جنگ لڑتی دشمن کی فوج پر حملہ کرنے کا ایک آسان طریقہ کمی لگانا بھی تھا کہ اگر دشمن کی فوجیں ایک قلعے سے دوسرے قلعے کے درمیان نقل و حرکت کر رہی ہوتی تو ان کو گوریلا جنگ کے ذریعے حراسہ کیا جاتا تھا اور دشمن کے پہلوں کی طرف سے حملہ کر کے اسے نقصان پہنچایا جاتا ایک ہزار نینانوے میں بیت المقدس شریف پر قبضے کے بعد تقریباً دس سال تک مسلمان کوئی مربوط مزہمت پیدا نہ کر سکے تقریباً گیارہ سو دس میں سلجوک سلطانوں نے اپنا ایک گورنر موصل روانہ کیا کہ جس کا نام مودود تھا مودود وہ پہلے گورنر تھے جنہوں نے سلیبی فوجوں کے خلاف باقاعدہ مہم جوئی شروع کی ایک لشکر منظم کیا اور جوابی حملہ شروع کیا مسلمان طویل عرصے سے اپنے ایسے ہی کسی جرنیل کا انتظار کر رہے تھے کہ جو براہ راست سلیبیوں سے متسادم ہو اور بیت المقدس شریف کو دوبارہ مسلمان سلطنت میں شامل کرے مودود رحمت اللہ علیہ نے سلیبیوں کو کئی جنگوں میں عبرتناک شکست دی لہٰذا مسلمانوں کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ اب وہ سلیبیوں کو شام اور فلسطین سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جلد ہی ایک دہشتگرد خارجی نے خنجر سے مودود کو شہید کر دیا سلیبیوں کے خلاف جنگ کے تھوڑے ہی عرصے بعد مودود کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا اب سلجوک لشکر سے ایک اور مجاہد سامنے آتا ہے جس کی تربیت مودود نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی اس کا نام عماد الدین زنگی تھا گیارہ سو اٹھائیس میں عماد الدین کو موسل کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے اور ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے کہ سلیبیوں کے خلاف جنگ کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے انہیں اپنے علاقوں سے نکال باہر کریں اگلے بیس سال تک عماد الدین زنگی امت مسلمہ کی شمشیر بین آیام کی حیثت سے مسلمانوں کی عزت و عبرو کا دفاع کرتے ہیں یہ وہی عماد الدین زنگی ہیں کہ جن کے فرزند کو تاریخ میں نور الدین زنگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ نے عماد الدین زنگی کی شکل میں مسلمانوں کو ایک درویش و فقیر جنیل تحفے میں عطا کیا جس وقت عماد الدین زنگی نے حکومت سنبھالی اس وقت شام و فلسطین میں تقریباً تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر سلیبیوں کے پاس جا چکے تھے عماد الدین زنگی کو تین اطراف سے جنگ کا سامنا تھا ایک طرف سے سلیبی آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے اور دوسری جانی مسلمانوں کو اپنی صفو کے اندر ہشی شہین جیسے دہشت گردوں کا سامنا تھا کہ جن سے تمام مسلمان قیادت کو خطرہ لاحق تھا تیسری طرف فاطمی خلافت اور وہ تمام ترک سلاتین تھے کہ جو اپنی سلطنت کو وسط دینے کے لیے خلافت عباسیہ کے جنیلوں سے حالت جنگ میں رہتے حد تو یہ تھی کہ اس جنگ میں کئی مسلمان سردار خود سلیبیوں سے مدد لے کر مسلمانوں ہی کے خلاف جنگ کرتے اسی طرح گیارہ سو چالیس میں عماد الدین زنگی کے خلاف دمشق کے مملوک حکمرانوں نے سلیبیوں سے مدد طلب کی چنانچہ عماد الدین زنگی کو سلیبیوں اور مملوکوں کی مشترکہ فوج کے ساتھ جنگ کرنا پڑی مگر ان تمام مشکلات کے باوجود عماد الدین زنگی سلیبیوں کو پیدر پہ شکست دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اساریب کے مقام پر سلیبیوں کو اس قدر عبرتناک شکست دی گئی کہ سلیبی فوج کی ہڈیاں ساٹھ سال تک اساریب کے مقام پر نشان عبرت کے طور پر پڑی رہی گیارہ سو چوالیس میں عماد الدین زنگی نے الروحہ کے قلعے کو فتح کر دیا پچھلے پچاس سال میں یہ پہلا قلعہ تھا کہ جو مسلمانوں نے سلیبیوں سے چھنا تھا یہ محض آغاز تھا مسلمانوں کی جنگی کامیابیوں کا پھر مسلمان پے درپے جنگوں میں سلیبیوں کو مسلمان علاقوں سے باہر نکالنے لگے حملے کے دوران عماد الدین زنگی مخالف لشکروں کو چیرتے ہوئے تبریہ کے مرکزی دروازے پر پہنچ گئے اور وہاں اپنا نیزہ گاڑا اور اسی طرح ان کے لشکر میں سے ہوتے ہوئے واپس اپنی صفوں میں پہنچ گئے عماد الدین زنگی کی جورت اور دلیری نے پورے عیسائی لشکر کو دہشت میں مبتلا کر دیا انہوں نے عماد الدین زنگی سے جان چھڑوانے کے لیے ایک سازش تیار کی اس مقصد کے لیے ایک تر غلام کو پیسے دے کر اس بات پر رازی کر لیا گیا کہ وہ عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو شہید کرے گا اس طرح 1146 کے آس پاس عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو بھی شہید کروا دیا گیا عماد الدین نے شام میں جب بالبکہ قلعہ فتح کیا تو وہاں نجم الدین عیوب رحمت اللہ علیہ کو گورنر مقرر کیا تھا نجم الدین عیوب ہی کے جلیل القدر بیٹے سلطان صلاح الدین عیوبی تھے جو اس سعادت مند فوج کے سپے سلار تھے جس نے بلاخر بیت المقدس شریف کو دوبارہ فتح کیا عماد الدین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے عربوں اور ترکوں کو متحد کیا اور سلیویوں کے خلاف باقاعدہ ایک فوج کشی کا آغاز کیا ساتھی ساتھ انہوں نے اپنے جرنیلوں کی ایک ایسی خیب تیار کی جس نے آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے تلوار بلند کی گیارہ سو چھائیالیس میں نور الدین زنگی اپنے والد عماد الدین زنگی کی جگہ زنگی سلطنت کے تخت پر بیٹے ہیں اور ان کے اس مشن کو جاری رکھتے ہیں جو ان کی شہید باپ نے شروع کیا تھا نور الدین زنگی امت مسلمہ کے درویش متقی اور ایک ولی اللہ سپے سلار تھے مورخین لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد امت مسلمہ کے متقی ترین سربراہ تھے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا گہرا روحانی تعلق تھا کہ جس کی صرف ایک مثال آج تک امت مسلمہ کے لیے مشل رہ بنی ہوئی ہے نور الدین زنگی ہی وہ خوش نصیب ترین سپے سلار ہیں جنہوں نے اس دور میں ایک خواب دیکھا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو حکم دیتے ہیں کہ مدینہ کا سفر کرو وہاں پر دو صلی بھی مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں اس خواب کو دیکھ کر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بہت میچین ہو جاتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس کی تفسیر بیان کی جائے پھر مسلسل کئی مرتبہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور یہی حکم دھورایا جاتا ہے اور ساتھ ہی شکلیں بھی دکھائی جاتی ہیں کہ یہ وہ صلی بھی ہیں جو مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت پہنچا رہے ہیں علماء بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یقیناً مدینہ میں کوئی مسیبتان پڑی ہے آپ سفر کیجئے اور مدینہ پہنچیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مشارت اور حکم کے مطابق نور الدین زنگی ایک دستے کو لے کر بڑی تیزی سے مدینہ کی جانب سفر کرتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ دمشق سے مدینہ تک کا سفر لگ بگ پچیس دن کا تھا لیکن نور الدین زنگی اس سفر کو سولہ دنوں میں ہی تہہ کر کے آندھی اور توفان کی طرح مدینہ جا پہنچتے ہیں مدینہ پہنچ کر آپ والی مدینہ سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر تمام اہل مدینہ کو کھانے پر مدو کیا جاتا ہے اس دعوت میں سلطان زنگی ان شکلوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کو خواب میں دکھائی گئی تھی جب وہ دونوں شکلیں وہاں موجود لوگوں سے نہیں ملتی تو آپ سخت بے چین ہو جاتے ہیں اور والی مدینہ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کوئی شخص رہ گیا ہے کہ جو ہماری دعوت میں نہ آیا ہو والی جواب دیتا ہے کہ صرف دو مسلمان متقی ایسے ہیں کہ جو مسجد نبوی شریف سے کچھ فاصلے پر ایک مکان میں رہتے ہیں وہ نہ تو کبھی باہر نکلتے ہیں اور نہ ہی کسی سے ملتے ہیں اور ہر وقت اپنی عبادت میں ہی مشغول رہتے ہیں سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کو اپنے پاس بلوایا اور جب ان کی شکلیں دیکھی تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی چہرے ہیں کہ جو ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دکھائے گئے تھے ان دونوں افراد کو وہی ٹھہرا کر آپ ان کے گھر جاتے ہیں اور جب تلاشی لی جاتی ہے تو ایک سرنگ نظر آتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف جا رہی تھی اس سرنگ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی پہچان لیتے ہیں کہ یہ سرنگ روزہ مبارک کی بے حرمتی کیلئے خودی گئی ہے نور الدین زنگی جلال میں آ کر ان دونوں سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا مقصد کیا تھا اس پر وہ دونوں صلیبی راہب اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اصل میں عیسائی ہیں اور ہمارے بادشاہ نے ہم دونوں کو اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک تک سرنگ خود کر جسد پاک صلیبیوں کے پاس پہنچا دیا جائے اس ناپاک جسارت کا سن کر ہی سلطان کے تنبطن میں آگ لگ جاتی ہے آپ جلال میں آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان دونوں صلیبیوں کو زبا کر کے ان دونوں کی لاشوں کو آگ میں جلانے کا حکم دیتے ہیں اس کے بعد آپ حکم دیتے ہیں کہ روزہ مبارک کے چاروں اطراف اتنی گہری خندق خودی جائے کہ زمین سے پانی نکل آئے اس خندق کو سیسے اور لوہے سے بھر دیا جائے تاکہ قیامت تک آئندہ کوئی ایسی ناپاک جسارت نہ کر سکے وہ خندق اور اس میں بھرا ہوا وہ سیسہ آج تک مسجد نبوی شریف میں روزہ پاک کے گرد موجود ہے اور ایک ہزار سال گزرنے کے باوجود اس جلیل القدر انسان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی دینی گیرت کی گواہی ہے ساتھی سلطان رحمت اللہ علیہ نے روزہ پاک کے قریب ایک چبوترہ بنوا کر وہاں پر مستقل سپاہیوں کا پہرا کھڑا کر دیا صدیوں تک اس چبوترے پر سپاہی روزہ پاک کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے ہیں آج کے دور میں وہ سپاہی تو وہاں نہیں ہیں لیکن بیبی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے پاس بنا ہوا وہ چبوترہ آج بھی قائم ہے اور مسجد نبی میں حاضری دینے والے مسلمان اس پر نماز پڑھتے ہیں اس واقعے کے بعد طویل عرصے تک نور الدین زنگی مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے اور اپنی خوش نصیبی پر ناز گرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا سے اس خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا یہ نور الدین زنگی کی گیر معمولی روحانی قوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور ان کی درویشی کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی اللہ کی یہ تلوار کے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ تھی جب بے نایام ہوئی تو اگلے بیس سال صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار رہی اور مسلمان امت و ملت کی آبرو کا دفاع کرتی رہی سلطان نور الدین زنگی بھی بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد نہ کروا سکے 1145 میں یورپ میں ایک مرتبہ پھر دوسری صلیبی جنگ کی آگ بڑھکا دی جاتی ہے اور پوپ بزاتے خود تمام یورپی بادشاہوں کو خطود لکھ کر ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور صلیبی جنگ کا علم اپنے ہاتھ میں لیں جرمنی اور فرانس کے بادشاہ کانڈریڈ اور لوئی اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ اس صلیبی جنگ کی قیادت پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے بادشاہ اور نواب بھی اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور قسطنطنیہ کے جانب پیش قدمی کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ نو لاکھ کا لشکر تھا جب یہ لشکر قسطنطنیہ کے آس پاس پہنچتا ہے تو اتنی تباہی مچاتا ہے کہ خود قسطنطنیہ کے لوگ اس سے پناہ مانگنے لگتے ہیں بازتینی سلطنت ان سے درخواست کرتی ہے کہ جلد جلد ایشیای کوچک میں داخل ہو جائیں اور فلسطین کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں سلطان مسعود سلجوک کے جو الہ پرسلام کی اولاد میں سے تھے اس لشکر کو روکنے کے لیے دیوارے چین بن کر کھڑے ہو گئے اس وقت مسلم دنیا کی صورتحال یہ تھی کہ ایشیای کوچک اور اناتولیہ میں سلجوک حکمران تھے اور بغداد اور دمشق کی طرف زنگی حکومت قائم ہو چکی تھی یہ دونوں ترک قومیں تھی اور دونوں ہی امت مسلمہ کے دفاع میں اپنی تلوارے بے نایام کر چکی تھی سلجوک 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 آنے والے تمام راستوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور سلیبی فوج کو ان علاقوں سے گزرنے کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی نو لاک کا جمع غفیر جب اناتولیہ کے علاقے میں پہنچا تو سلطان مسعود سلجوک بھوکے شیروں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے اس قدر کشت و خون ہوا کہ نو لاک کے لشکر میں سے تقریباً چھ لاکھ سلیبی صرف اناتولیہ ہی میں کارٹ دیے گئے کانریڈ اور لوئی کے لشکروں کا اس قدر جانی اور مالی نقصان ہوا کہ اس کے بعد ان کی ہمت اور حوصلہ ہی جواب دے گیا اور بڑی مشکل سے جان بچا کر بیت المقدس شریف پہنچنے میں کامیاب ہوئے یورو شلم پہنچ کر یہ دونوں بڑے بادشاہ آپس میں گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر روئے اور اپنی فوجوں کی تباہی پر ماتم کیا دوسری سلیبی جنگ کی ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے اس کا کوئی حدف تہہ نہیں کیا گیا تھا پہلی سلیبی جنگ کا مقصد تو یہ تھا کہ بیت المقدس شریف کو مسلمانوں سے آزاد کروایا جائے مگر دوسری سلیبی جنگ کی آگ تو بڑکا دی گئی لیکن اس نو لاکھ کے لشکر اور تمام بڑے بڑے جرنیلوں کے پاس کوئی واضح مقصد نہ تھا کہ کس پر حملہ کرنا ہے جب اتنی بڑی مہم اتنا خرچ اور اتنی بڑی فوج کو حرکت میں لائے جائے اور سامنے کوئی واضح حدف بھی نہ ہو تو بہت جلد ہی فوج میں مایوس ہی پھیل جاتی ہے چنانچہ اپنی فوج کی اتنی تباہی کے بعد ان دونوں بادشاہوں کا بھی یہی حال تھا مجبوراً سلیبیوں کی طرف سے یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ اور کوئی حدف نہیں ہے لہٰذا دمشق پر ہی حملہ کر دیا جائے جب دمشق پر حملہ کرنے کے لئے محاصرہ کر لیا جاتا ہے تو سلطان نور الدین زنگی کو اطلاع ہوتی ہے وہ بجلی کی تیزی سے پہنچتے ہیں اور سلیبی فوج پر ٹوٹ پڑتے ہیں دمشق پر اس وقت نور الدین زنگی کے مخالف سردار کی حکومت تھی اس کے باوجود جب سلیبیوں نے دمشق پر حملہ کیا تو نور الدین زنگی سلیبیوں کی سرقوبی کے لئے وہاں پہنچ گئے سلیبیوں پر ان کی اتنی دہشت تھی کہ صرف چار دن میں ہی وہ دمشق کا محاصرہ اٹھا کر واپس لوٹ گئے اس طرح دوسری سلیبی جنگ یہاں ختم ہو جاتی ہے تاریخ میں اس سے زیادہ ناکام اور شربناک شکست سلیبیوں کو کبھی نہیں ہوئی صرف چار دن کی مہم کے لئے انہوں نے اپنے لاکھوں فوجی مرواہ ڈالے اور اپنے آپ کو زلیل و خوار کیا اور بغیر کچھ حاصل کیے ہی وہ واپس لوٹ گئے اس زمانے میں جب مصر میں فاطمی خلافت بہت کمزور ہو گئی اس طرح ایک طرف تو شام کا صوبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا اور دوسری طرف مصر بھی اب سلیبیوں کے نشانے پر تھا فاطمی خلافت اس وقت آپس میں شدید انتشار کا شکار تھی یک کے بعد دیگرے مختلف بادشاہوں کو محل کے اندر ہی قتل کیا جا رہا تھا محلاتی سازشوں کے باعث مصریوں میں یہ صلاحیت ہی نہ تھی کہ وہ سلیبیوں کا مقابلہ کر سکتے اس خطرے کے پیش نظر کے سلیبی مصر پر چڑھائی کریں گے خلیفہ نے نور الدین زنگی سے درخواست کی کہ ایک لشکر بھیجا جائے کہ جسے مصر کی حفاظت کے لیے وہاں متعین کیا جا سکے لہٰذا نور الدین زنگی نے اپنے بہترین سپہ سلار اسدود دین شیراکو کو جو نجم الدین آیوب کے بھائی تھے کو ان کے ہونہار بھتیجے سلاہ الدین آیوبی کے ساتھ مصر روانہ کیا اسو دین شیراکو نے اپنے بھتیجے کی تربیت اپنے زمیں لے رکھی تھی اس وقت سلاہ الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ امت مسلمہ کے ایک نئے جرنیل کی حیث سے اُبھر رہے تھے کچھ عرصے کے بعد اسدود دین شیراکو کا مصر میں ہی انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی جگہ سلاہ الدین آیوبی رحمت اللہ علیہ فاطمی سلطنت کے وزیراعظم منتقب کر لیے جاتے ہیں مصر کے لیے خطرہ تو ٹل جاتا ہے لیکن اس دور میں بھی فاطمی خلافت اس قدر کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ اس کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ناممکن ہو جاتا ہے سلاہ الدین آیوبی جب یہ دیکھتے ہیں کہ فاطمی خلافت کو اگر برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس میں امت مسلمہ کو شدید نقصان ہوگا اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے یہ ضروری بھی تھا کہ شام اور مصر کو اکٹھا کر دیا جائے لہٰذا انہوں نے مصر کے خلافت کو ختم کرتے ہوئے اس کو زنگی سلطنت میں شامل کر دیا اب نور الدین زنگی عراق شام اور مصر کے سلطان بن کر مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں نور الدین زنگی کی پیدائش 117 میں ہوتی ہے اور 1173 میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے آپ بیت المقدس کی فتح کو تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے مگر آپ نے مسجد اکسہ کے لیے بہت محبت اور پیار سے ایک انتہائی خوبصورت ممبر بنوایا اور اس ممبر کو رکھ چھوڑا تاکہ جب بیت المقدس شریف فتح ہو تو اس ممبر کو مسجد اکسہ میں نصب گیا جا سکے مگر یہ سعادہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو 1187 میں نصیب ہوتی ہے نور الدین زنگی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو غیر معمولی تعلق ہے اس کی ایک جھلک ہم مدینہ کی مہم میں دیکھ چکے ہیں اس غیر معمولی درویش فقیر اور ولی اللہ مجاہد کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد متقی ترین سربراہ کا کتاب بھی دیا گیا ہے آپ کی تربیت میں سلطان صلاح الدین عیوبی نے امت مسلمہ کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی عیوبی کو نور الدین زنگی سے عشق کی حد تک پیار تھا آپ کے انتقال کے بعد صلاح الدین عیوبی نے اس مشن کی تقمیل میں اپنی زندگی سرف کی نور الدین زنگی کا دور تقریباً 28 برس کا تھا یہ وہی دور ہے جس میں دوسری صلیبی جنگ شروع اور ختم ہوتی ہے آپ نے اس دور میں کئی سو چھوٹی اور بڑی جنگیں لڑی 1149 میں اناب کے مقام پر آپ نے ایک ایسی جنگ بھی لڑی کہ جس میں آپ کے مخالف صلیبی اور حشی شین اکٹھے ہو کر ایک لشکر بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلیبی جنگوں میں صلیبی فوجے حشی شین دہشتگردوں کا کتنا استعمال کرتے تھے آج بھی مسلمانوں کی صفوں کو کمزور کرنے کے لیے جہاں مغرب کی طرف سے صلیبی فوجے امت مسلمہ پر حملہ آور ہو رہی ہے وہی ہماری اپنی صفوں میں موجود آج کی حشی شین خارجی دہشتگرد صلیبیوں کے ساتھ مل کر امت مسلمہ پر حملے کر رہے ہیں چاہے پاکستان کے تحریک طالبان ہو یا شام اور عراق کے دائش آج صلیبی جنگوں کے ان تمام حالات و واقعات کو دھورایا جا رہا ہے نور الدین زنگی کو بیق وقت کئی محاذوں پر جنگ کرنا پڑی ایک طرف سیاسی طور پر آباسی خلافت کو سہارا دینا تھا تو دوسری طرف فاطمی خلافت میں جو مشکلات تھی ان سے بھی نبرد آزما ہونا تھا لہٰذا مصر کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کرنا پڑا دوسرے تمام سردار اور ترک سلاتین کے جو آپس میں باہم دستو گرے ماں تھے ان میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی حشی شین کے دستے کو جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے ان کا قلعہ کمہ کیا گیا اور پھر صلیبیوں کے خلاف انتہائی کاری ضربے لگائی گئی نور الدین زنگی کی انہی مجاہدانہ جنگی کاروائیوں کے نتیجے میں آنے والے وقتوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بیت المقدس شریف کو فتح کرنا آسان ہو گیا نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی امت مسلمہ کے سربراہ و امیر کے طور پر سامنے آتے ہیں سلجوک اور زنگی سلطنت کے بعد اب امت مسلمہ کی قیادت ایوبی سلطنت کے پاس آتی ہے دوسری سلیوی جنگ کے حوالے سے ایک اہم اور خاص بات یہ ہے کہ دوسرے جتنے بھی سلیوی بادشاہ تھے کہ جو اس جنگ میں شامل ہوئے تھے ان تمام کے اپنے اپنے مقاصد تھے اسپین کے بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اسپین سے نکالا جائے بازنتین کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایشیا کوچک سے باہر دکیلا جائے ٹیمپلر نائٹس کے اپنے مقاصد تھے مگر اس جنگ کے دوران اسپین میں ایک اہم واقعہ پیش آتا ہے اور عیسائیوں کو تھوڑی بہت کامیابی نصیب ہو ہی جاتی ہے سلیوی اسپین کے قریب پرتغال میں لزمن کا علاقہ فتح کر لیتے ہیں دوسری سلیوی جنگ میں عیسائیوں کی شکست کے اسباب کا تجزیہ کیا جائے تو کئی باتیں سامنے آتی ہیں پہلا یہ کہ اس جنگ کا کوئی واضح حدف تیہ نہیں کیا گیا تھا پھر اس جنگ میں جتنے بھی اتحادی تھے ان کے آپس کے اختلافات اور نظم و ضبط کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی علاقوں کے آس پاس اور قسطنطنیہ میں جو تباہی مچائی اس کی وجہ سے مقامی آبادی بھی ان کے خلاف ہو گئی تھی تیسرا یہ کہ اس بات کے باوجود کے بغداد میں خلافت اباسیہ کا مرکز کمزور ہو چکا تھا پھر بھی مسلمانوں کے پاس اتنے مضبوط کمانڈر آ چکے تھے جو اب اپنی فوجوں کے ساتھ شام اور فلسطین میں بخوبی سلیبیوں کا مقابلہ کر سکتے تھے مسلمان اس جنگ کو اپنے مرکز کے نزدیک لڑ رہے تھے جبکہ عیسائی کئی ہزار میل دور سے اپنی فوجوں کو لے کر پہنچے تھے اور ان کے لیے رسد اور مالی وسائل کی کمی قیامت کھڑی کر رہی تھی عراق شام اور مصر میں واحد قیادت قائم ہو جانے کے باعث مسلمانوں کی فوجی کمانڈ اور کنٹرول کا نظام بہت مستحکم ہو گیا تھا سب سے بڑھ کر نور الدین زنگی جیسی قیادت کہ جو جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ولی اللہ اور ایک درویش بھی تھے نے مسلمانوں میں جذوہ جہاد کی ایک نئی روح پھوک دی تھی یہ تمام وہ نفسیاتی روحانی اور مادی اناثر تھے کہ جن کی وجہ سے اب مسلمان زیادہ منظم ہو کر اپنے سے کئی گناہ بڑی سلیبی فوجوں کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر رہے تھے سلیبیوں کی تعداد اور اسلحہ زیادہ تھا لیکن اپنی داخلی کمزوریوں اور اپنے ظلم و ستم اور بدکاری کی وجہ سے وہ فوج انتظامی انتشار اور تفرق بازی کا شکار تھی جبکہ مسلمان فوج ایک ولی اللہ جرنیل کی وجہ سے منظم بھی تھی اور اپنی ہی سرزمین پر لڑنے کی وجہ سے رسدگی کمی کا بھی شکار نہ تھی اب مسلمانوں کے داخلی اختلافات بھی کم ہو گئے تھے اس ساری صورت حال میں جب نور الدین زنگی تقریباً اٹھائیس سال تک چٹان بن کر سلیمیوں کے سامنے کھڑے رہے تو امت مسلمہ کو ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کا منظم کرنے کا موقع مل گیا اب بیت المقدس کو فتح کرنے اور امت مسلمہ کے دفاع کی ذمہ داری تاریخ اسلام کے عظیم ترین شاہ سوار سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دینے کا وقت آن پہنچا تھا تلوار صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دی جاتی ہے دوستو اگلی ویڈیو میں آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے واقعات کو سنیں گے جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نیا نیوالی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اپنا خیال رکھئے گا و السلام اللہ حنگے بان